ہم اس کارکرم کے دوران اب تک بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے منتریوں کو آپ کے سامنے لاکر آپ کے جو سوال ہیں ان تک پہنچا کر اور آپ کو یہ کوشش کی کہ آپ کو ان کے جواب مل سکے وجہ بھی یہی ہے کہ سرکار آپ کی ہے سوال جب آپ کے ہوں گے سروکار جب آپ کی ہوں گے مشکلیں جب آپ کی ہوں گی تو سرکار کی جب آپ دے ہی بھی بنتی ہے اس کرم میں آج ہمارے ساتھ ہیں مدیہ پردیس سرکار کے کیبینٹ منسٹر جن کے پاس ٹرائیبل ڈپارٹمنٹ بھی ہے اردھ گھومکڑ ویموکت اور گھومکڑ جنجاتی ڈپارٹمنٹ بھی ہے اومکار مرکام ہمارے ساتھ ہیں اومکار جی بہت سواغت ہے آپ کا ہم اس کارکرم کے جریعے کوشش کرتے ہیں کہ پورے مدیہ پردیس کے تمام لوگ جو ہمارے نیوز 18 کے درشک ہیں وہ آپ سے سوال کریں ان کے کوشش یہ بھی کرتے ہیں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے جڑے سوال ہوں وہ بھی کریں جو آپ جہاں کے انچارج منسٹر ہیں وہاں کے سوال بھی ہم لیتے جاتے ہیں میں اپنے درسکوں سے کہوں گا کہ اومکار جی سے جڑے ہوئے جتنے بھی سوال آپ کے پاس ہیں آپ ہم تک پہنچانے کی کوشش کریے گا ہم ادکتہ سوال اس کارکرم کے دوران لینے کی کوشش کریں گے اور یہ جرور پریاس کریں گے کہ اومکار جی اس کا جواب بہت تسلیبکس طریقے سے آپ کو دیں تو میں شروعات کرتا ہوں سب سے پہلے ڈینڈوری سے نیوز 18 کے ایک درشک ہے اور اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ اومکار مرکام کا جو گرہ جلا ہے وہ ڈینڈوری سے ہی ہے تو ڈینڈوری سے نیوز 18 کے درشک ایک سوال کرنا چاہتے ہیں پوچھئے اپنا سوال مرے نام لینہ سنگھ میرا بھی ہے اور میں ڈینڈوری جلے کا آدھی باسی بڑھا لکھا چھاتر ہوں میں منتری جیسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اسٹارٹ اپ سورجگار ہونے کے باوجود بھی آج آدھی باسی چھاتر اتنا بیروزگار کیوں ہے بیروزگاری ہونے کے کارڈ آج ہمارے آدھی باسی چھاتر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں دوسرے راجے میں پلان ہو رہے ہیں پندرہ ورشوں میں جو بیروزگاری بڑھی ہوئی ہے اس کے وجہ سے اس طرح سے پریشن ہے اور میں منطری ہوں سرکار میں ہوں میں منطری میں ہوں سرکار میں ہوں پرنتو اس سے پہلے میں ڈنڈوری کا نمازی ہوں اس کے درد سے میں سہمت ہوں اور جس طرح سے بیروزگاری کی سمسیہ ہے اور جس طرح سے آج پورے دیش کے اندر بیروزگاری بڑھی ہے میں کہنا چاہوں گا نوٹ بندی کے بعد جس طرح سے بیروزگاری ہماری آج دیش میں بڑھی ہے آدی واسی ہمارے سیکڑوں یوہا شہر سے گاؤں کی طرف لوٹ گئے ہیں جو کمپنیاں اس سمیں ان کو روزگار دیئے ہوئے تھے وہ باہر کر دیئے ہیں کیندر سرکار کے نوٹ بندی کے نڈنے کے کارڈ آج پورا ہماری ارث بیوستہ چرمرائی ہوئی ہے اور بریجگاری بڑے اس طرح پہ اس پہ آج ہمارے گرامیڑ چھتروں میں اور آدی واسی خاص کر کے اس میں پوری طرح سے پریشان بھی ہے اور جس دن سے موڈی جی پردان منتری بنے ہیں آدی واسی چھتروں میں دی جانے والی آئی ایپ یوجنا جسے ڈنڈوری میں تیس کروڑ آتا تھا اس کو بند کر دیئے بی آر جی ایپ یوجنا جس میں چودہ کروڑ آتا تھا وہ انیس کروڑ ہوا اس کو بند کر دیئے اور جب منموہن سنگھ کی سرکار تھی تو پراتھمک سالہ بھوان مادمک سالہ بھوان سوچالے کے لیے کیندر سرکار میں جو بتا رہا ہوں چونکہ برجگاری کی سمسیہ جو نرمیت ہوئی ہے ویگت پندرہ ورسوں میں پردیش سرکار میں جو بی جی پی کے لوگوں نے نرنے لیا اور ویگت چھے ورسوں سے جو کیندر سرکار نے لیا ہے یہ برجگاری کے بہت بڑی اور میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں محنت کرنے کے بعد بھی جو ہمارے آدی واسی اپنا ادھکار مانگتے ہیں روجگار گارنٹی میں بھی آپ کو بتا دیں پچھلے سرکار ہماری پچھلے سمائے میں ہماری راج سرکار نے یہاں وہاں سے پربندھن کر کے روجگار گارنٹی کے مجدوری بھکتان کر آیا تھا آج ہم تو کہنا چاہیں گے روجگار گارنٹی ایک بہت بڑا آستر ہے ہمارے برجگاری سے نپٹ نکلا خاص کر کے ہمارے آدی واسیوں کے لیے ڈنڈوری جی لے کو مانی کملنات جی کو دھنوا دوں گا کہ ادھوگک چھیتر کو میں نے گھوشت کرانے کا مانگ کیا تھا اور مانی کملنات جی نے ڈنڈوری جی لے کو ادھوگک چھیتر کے سریڈی میں دیا جس میں پندرہ آگست کی مانی مکھمنٹری جی کے سندیس میں تھا تو اس طرح سے جو ادھوگک چھیتر کے طرف سے ہمارا بکاس کے لیے ہے میں منتری کے روپ میں تو اپنا کار کرتا ہوں پر میں بھی ہوا ہوں میں درد سمجھتا ہوں برجگاری ہماری چھنوٹی ہے ایک اور نیو جیٹین کے درشک ہیں علی راجپور علی راجپور بھی سنیوک سے ٹرائیول ہی جلا ہے اور ٹرائیول ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو علی راجپور کے نیو جیٹین کے درشک سے میں کہوں گا کہ پوچھیں اپنا سوال میرا منتری جی سے ایک سوال ہے ہر سال آدھی باسی چھاترو چھاتراؤں کو سرکار کی طرف سے دی جانے والی اسکولرشپ میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کولیش اور اور ویبھاک کے کرمچاریوں کے روئیے کی وجہ سے کافی دکھوٹا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کو لے کر سرکار نے ابھی تک ان سماشیاؤں کو دور کیوں نہیں کیا ہے وہیں 2019 میں اے ایف آر سی کا گھٹن کیا جو نیجی کولیجوں کی فیس نردھارن کے لیے آویدن کرنا تھا اس کے لیے ابھی تک آویدن نہیں ہوئے ہیں جس کے چلتے کئی چھاترو چھاتراؤں اسکولرشپ سے ونچت ہو چکے ہیں چھاتروں کو سمیہ پہ چھاتورتی ملے یہ میری پراتھ مکتہ ہے میں محسوس اس لیے اس میں کر رہا ہوں کیونکہ جب میں بھی ودیارتی تھا تو میں بھی ٹرائیول ویبھاگ کے چھاتورتی پراتھ کرتا تھا تو مجھے اس سمیہ آپ کو مشکل آتی تھی مجھے مجھے اس کی واسطوکتہ پتا ہے کہ سمیہ پر اگر ہمیں ملے تو اس سے ہم اپنے ضرورتوں کی پورتی کر سکتے ہیں جو سکھ چھات کے لئے آوشک ہے میں نے اس میں ویشیش روپ سے یہ جے پور چھاتری کی طرح میں اپنے آپ کو چھاتورتی ویترڑ پہ پوری طرح سے جوڑ کے رکھا ہوں اور ورطمان سمیہ میں میرے بھی بھاگ میں چھاتورتی کو سیدھے چھاتروں کے خاتے تک پہنچانے کے لئے ایم پی ٹاؤس کے مادہم سے کافی پریاس کیے جا رہے ہیں پرانتو جس طرح سے کنیکٹویٹی نہیں ہے ہمارے ادھار کارڈ اور تمام طرح کی آوشک جو دستاویج ہیں اس کے ویشے میں میں نے لگاتار ایک ورس میں لگ بھاگ چھے سمکشہ چھاتورتی ویترڑ کو لے کر کے اپنے اس طرح پہ میں نے کیا ہے اور اس پہ میری پوری کوشش ہے ایک ہمارا پریوک تھا ایم پی ٹاؤس اس کے مادہم سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور چھاتورتی میں جس طرح سے کالیج میں ایک نردھارڑ ہوتا ہے چونکہ وہ ہمارے یہاں سے اس کا کوئی نردھارڑ کا ہمارا کوئی اس میں سماویش نہیں ہوتا جو بھی نردھارڑ ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے بہت سارے لوگ بہت سارے ہمارے نیوزیٹین کے درشک منتری اومکار مرکام سے اپنے سوال کرنا چاہتے ہیں لگاتار اب ہم رکھ کریں گے چھنوڑا مکھ منتری کا گرہ جلا ہے مکھ منتری کے بہت لگاؤں والا بڑے دل سے جڑا ہوا ان کے ان کا قریب جلا ہے تو چھنوڑا سے نیوزیٹین کے ایک درشک ہیں وہ اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں پوچھئے اپنا میرا نام موسا مالوی ہے میں چھنوڑا سے ہوں میں منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کی آدیواسیوں کے پروچساہن کے لیے بہت ساری یوجنائیں چلائے جاتی ہیں بہت سارے سکولرشپ بھی دی جاتی ہے آرکشنٹ بھی دیا جاتا ہے سرکار اپنے حساب سے بہت سارے پریاست کرتی لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایس لیول پہ ڈاکٹرز میں کہیں پہ بھی بہت ساری ہائیر لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کم دیکھتے ہیں اس طرح کے لوگ کم نظر آتے ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کیا کاران دیش کے اندر ایک وچار دھارہ ہے اور وچار دھارہ جو ہے اس پسٹ ہے آجادی کے بعد بھارتی راشتری کانگریش نے سمیدھان بنا کے مول بھوت وچیوں پہ ایک جبرجست گرامیڑ چھیتر میں انسوٹی جاتی جن جاتی کو آگے بڑھنے کے لیے سمیدھانک بیوستہ میں دیکھار دیا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کی اجادی سے پہلے ہمارے ڈنڈوری جلے کے آدی واسی چھیتر میں پوجھ مہتمہ گاندھی جی کے بچاروں سے پربھاویت ہو کر کے انجینئر تھے بٹھل داش جی جو بوندر میں ہمارے جہاں ہمارے ہی مجھے کہنے میں پرسندہ ہے کہ ہمارے پوروج مرکام پریوار کی لوگوں نے وہاں جمین دیا تھا اس جگہ سے آئی ایس میں جیسے ہمارے بھوپال میں ایک منترالہ میں کار رہت تھی رجنی ہوئی کے جی وہیں کے چھاترہ تھے اسی سنسطح کا ایک چھاتر تھے سی ایل اڑمے صاحب جو ڈنڈوری کے پہلے کلیکٹر کے روپ میں انہوں نے کار کیا تو یہ سنسطح کے مادیہم سے جس طرح سے ہمارے آدی واسیوں کے نرمار ہوا سکھا کے طرف اور اس کے بعد بھارتی راستری کانگریش نے جس طرح سے دیش کو آگے لے جانے کے لیے سممیدان دیا اس میں اتیانت ہمارے لیے سویدھا جرنہ کی یوجنا بنانے کے لیے بھی ادھکار دیئے پرانتو بیچ میں جو آج ہماری بیوستاؤں کے لیے جو اس طرح سے چنوٹیاں ہیں میں سمجھتا ہوں ان چنوٹیوں میں سکھا کی دھراتل کو ہم کو سمجھنا پڑے گا ہمارا جو سکھا کا جو پراتھمک اس طرح ہے وہ ہمارا مول بیس ہے اس پر ہم کو کام کرنا پڑے گا میں مانگ کرتا ہوں کہ بھارت کو وکشت بھارت بنانے کے لیے میں نے تو نعرہ دیا ہے جب ہم سکھت بنیں گے تب ہم وکشت بنیں گے سکھت نانگریک وکشت بھارت کا میرا نعرہ ہے اس طرف میں پوری طرح سے کوشش کر رہا ہوں یہ بات صحیح بھی اور میں سہمت ہوں اس بات سے شہروں میں جہاں تک ہم بات کریں تو بہت سارے پرائیوٹ سکول ہوتے ہیں جو جہاں وکلپ ہوتے ہیں آپ کے پاس کہ جہاں آپ پڑھا سکتے ہیں جرورت گاؤں کی ہے گاؤں کے چاہے سرکاری ہوں اسکول لیکن وہاں ٹیچر اچھے ہوں وہاں ایجوکیسن کا اس طرح اچھا ہو تو بہت سمبھاونا ہے کیونکہ میں بھی دیکھتا ہوں بہت سارے ٹرائیول جلے میں بہت ہمارے پاس بچے ہیں ہیں تو لگتار لوگ کال کر رہے ہیں امکار جی سے بات کرنے کے لیے اپنی مشکلیں اپنا سوال ان تک پہنچانے کے لیے ایک اور ٹرائیبل ڈسٹک کا ہم رکھ کریں گے جھابوہ جھابوہ سے نیوزے ٹیم کے ایک درشک ہیں وہ اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں پوچھئے نمسکر منتری جی میں جھابوہ سے ہمانشو آدیواسی بھولی جلوں میں پورے پردیش میں سواست کی اور شکشا کی ویوستان اتنی خراب کیوں ہیں اور سرکار اسے ٹھیک کرنے کے وشے میں کیا قدم اٹھا رہی ہے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہاں بتارہ یہ میں اینا تو یہ آر اوپ لگا رہا نہ میں آپ پہ آر اوپ لگا رہا ہوں لیکن صدری کا کیا سہی دیکھئے بلکل سہی پرسند کیا ہے جھابوہ جیسے جگہ جہاں میں ابھی اپ چناؤں میں تھا میں نے وہاں کے واسطوک بیوستان کا بھی نرکھر کیا دیکھا سمجھا سچائی یہ ہے کی سواست بیوستان صدارنے کے لیے ایک ڈاکٹر کی اوشکتہ ہوتی ہے ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھے گا تو اگر دس منٹ دیکھے گا تب وہ ٹھیک ٹھاک اس سمجھ پائے گا کہ اس کو بیماری کیا ہے ایک گھنٹہ دیکھے گا تو چھے مریض کو دیکھ پایا اگر دس گھنٹہ بھی وہ دیکھ رہا ہے تو ساٹھ مریضوں تک اس کی آنکھڑا پہنچ پا رہی ہے اب یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں وہ ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں میں ابھی ڈلی میں گیا تھا 2019 سکھا نیتی پہ بات چل رہی تھے مانو سنسادین منتری جی تھے میں نے یہ دیکھا ہمارے دیش کے اندر جو ڈاکٹر بنانے کی پرکریہ ہے وہ بڑا چنوٹی پونڈ ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کے بچے ڈاکٹر بنیں گے ٹیلینٹ ویکتی گھوم رہا ہے ابھی بھی ایک لب ہے ایک لب ہے میں تو کہنا چاہتا ہوں کی اگر سواست بیوستہ کو صدارنے کی لیے ہم اگر بات کریں گے دیکھو میں اسٹ بات کرتا نہیں ہوں میں اسٹ بات نہیں کرتا ڈاکٹر ہم کو بنانا پڑے گا تب ہم سواست بیوستہ پہ بات کریں گے ویسے میں نے ماننی مکمنتری جی سنرود کیا تھا کہ آدھی باسی چھتروں میں سواست بیوستہ کو صدارنے کے لیے کام کریں اور مکمنتری جی کو بہت بہت دھنوات دوں گا کہ ہمارے ایٹی نائن ٹرائیول بلاکوں میں سواست بیوستہ صدارنے کے لیے جو ویتن دیا جاتا ہے ڈاکٹروں کو اس میں راسی بڑھا کر کے دینے کے لیے پراؤدھان کیا گیا ہے جس کا ہمارا یوجنا کا نام ہے سوسنیر جس میں آدھی واسی چھتروں میں جو ڈاکٹر کام کریں گے اگر وہ سہری چھتر میں کام کر رہے ہیں تو اس کو اگر ایک مل رہا ہے تو گرامڑ چھتر میں اس کو بڑھا کر کے دیا جائے گا تاکہ وہ وہاں پر جا کر کے سیوہ دینے کی کوشش کر میں سمجھتا ہوں یہ پوری دیش میں ایک پہلا پریوگ ہے جو راسی دے کر کے سواست بیوستہ صدارنے کے لیے پر سمجھتا بات یہ آ رہی ہے کہ ڈاکٹر ہوں گے تب تو ٹھیک بات اب ڈاکٹر پچھلے پندرہ سالوں میں مدیپردیش سرکار آپ سمجھ سکتے ہیں میں اس میں ٹپڑے میرا بلکل اس پر سوچ ہے کہ کچھ جو مالو کوئی بچہ پڑھنا چاہے گا اس کا پتا جی تو چاہے گا کی بچہ پڑھے اب وہ بچہ کی پڑھائی کے لیے باپ نے کہیں سے بیوستہ کیا پوری جندگی کا بیوستہ لگایا اس کو بھرتی کر دیئے وہ چار سال تک پڑھا پانچویں سال پتا چلتا ہے کہ اس کی بھرتی کی پرکریہ غلط تھی تو اس کی باپ کی کیا غلطی اس بچے کی کیا غلطی 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 کرنے والا بھرتی کرنے والا ہے اس پہ کاروائی نے ہوا اور ان کے باپ اور ایسے بچوں کو جندہ لاز کی طرح ہے آج ہمارے پچھلے سرکار میں جو بیاپم کے مادیاں سے ہوا تھا یہ بیاپم ہے جو ہماری ڈاکٹروں کو جو ہمارا بیچ نکال آتا ان کی غلطی کے کار آراج ڈاکٹر نہیں ہے اب ڈاکٹر نہیں ہے تو اگر ہم کہیں گے ہم بیوستہ دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں سچائی ہمارے سامنے ہمارے پاس ڈاکٹروں کی جو آج تتکالی انہوں نے کیا ہے پر اس پہ بھی مانینی کملنات جی کو میں بہت بہت دنواز دوں گا کہ ایک نیا طریقہ نکال کر کے کچھ ویتن ہم زیادہ دے دیں چیک بات ہے جسے انہا کر سکتروں میں کام کریں یہ ہماری کوشش ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پرکرتی میں ہمارا بکات ہوا ہے تب سے گائے کا ہمارا اپنا پن ہے میں سویم بارہ ورشوں تک گو سیوہ کے لیے جو ہمارے گاؤں میں پوجا کیا جاتا ہے برت رکھتے ہیں ہم لوگ اس دن بات نہیں کرتے میں کیا مانڈلا سے نیوز ایٹین کے ایک درشک ہیں وہ اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں پوچھئے اپنا سوال مانینے منتری جی آپ سے میرے ایک سوال ہے کہ گریب ورگ آدیباسی ورگ کے لیے جو چلایا جاری بیبین یوجنہ ہے چاہے وہ سکچا بڑھاوا کو لے کر کے ہو چاہے سکچا سمجھت گڑھویس کو لے کر کے مردیان بھوزن کو لے کر کے ہو یا ان کی گریبی اسطر کو دور کرنے کے لیے بیبین یوجنہ ہے ان میں بگت پندرہ سالوں میں جم کا فرشتہ چار ہوا ہے اور ابھی ورطمان میں مانینے کاملنات جی کی سرکار ہے کانگریس پارٹی کی سرکار ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کی ان بھوزنہ چاروں کا آپ کس پرکاس روکے گی نشتر روپ سے یہ جنتہ کی جو آج فیڈویک آ رہی ہے کی کرپسن جس طرح سے گرامیڑ چھیتروں میں یوجنہوں کی کریان ون میں دکھائی دیتی ہے جس طرح سے آج بات کر رہے ہیں وہ کرپسن جو ہے پچھلے سمجھ میں جس طرح سے سوروپ دھارڑ کر لیا تھا لوگوں کی ایک مانسکتہ بن گئی تھی کہ آدیو آسی ویبھاگ کی یوجنہوں پر پچھلی سرکار جو آدیو آسیوں کی وکاس کے لیے دی جانے والی راسی ہے سو کروڑ روپے تو میٹرو ٹرین کے لیے بھید دیا گیا تھا اس طرح سے بیوستہ تھی جو آدیو آسیوں سے جڑے ہوئے جو وشے ہیں ان سے سمبندیت جو بیٹھکیں ہیں ان کے لیے کوئی نردھار نہیں تھا جیسے میں نے کل ہی ہم نے ایک ٹی اے سی کے ایک بڑا بیٹھک آئیو جیت ماننے مکمتری جی کے نترتم کر کے اس میں ہم نے کافی میرے خیال سے ساڑھے آٹھ گھنٹہ کنٹینیو بیٹھک چلا بینہ بریک کا ون شٹنگ پہ ہم نے اس میں تیجی سے بیٹھک پہ پوری طرح سے کام کرنے کوشش کیا یہ پچھلے سمجھ کی جو چنوتیاں ہیں اور لوگوں کی جو بھاونہ ہیں اور آج اس پہ سدھارنے کے لیے جس طرح سے پردیش میں ہمارے ماننے مکمتری جی چاہے وہ ملاوٹ کے خلاف ید ہو چاہے تمام طرح کی رشتہ چار کو روکنے کے لیے پوری طرح کی ہماری کوشش ہیں وہ تو تیج ہیں پر میرے بھی بھاگ میں بھی میں پوری طرح سے آپ مانٹر کرتے ہیں خود میں پوری طرح سے مانٹرنگ کیا ہوں اور میں تو پوری طرح سے اس پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود آسرم چھاترہ واسوں میں بینہ پروٹوکال لیے اچانک پہنچ کر کے سچائی کو دیکھنے کا کام کرتا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ نیا ورس لوگ پرارم کرتے ہیں تمام طرح کی کاریوزناوں کے ساتھ میں تو پچھلے ورس کی نیا ورس جب پرارم کیا تو ماننے کمالنات جی کے ساندھ میں چھنوارہ میں ہم تھے اور میں نے ہوسٹل میں ہی جا کر کے پرارم کیا اور اس ورس یہ ٹونٹی ٹونٹی کا جو نیا ورس ہے میں کنیا پریشر ڈنڈوری میں دیکھا کہ ہم کیسے ہم سدھار پائیں گے اور میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چنوٹیاں تو بہت ہیں پر حوصلہ بھی بلند ہے لگاتار لوگ فون کر رہے ہیں ہم عمریہ کا رکھ کریں گے عمریہ کے پرباری منتری بھی ہیں عمکار جی عمریہ سے نیوزے ٹیم کے ایک درشک اپنا سوال کرنا چاہتے پوچھے منتری جی میں عمریہ جیلے کے آکاس کھوٹ چھیتر سے دیپم بول رہا ہوں یہاں پر جو گون سماج کے لوگ ہیں جن کے پوروجہوں کو مائمار نام کی اپادی دی گئی تھی اور یہ مائمار جو ہے ان کے خسرے میں درج ہو گیا ہے جس کے قرن انہیں جاتی پرون پت ملنے میں دکت ہو رہی ہے اور جاتی پرون پت نہ ملنے قرن انہیں بھی کوئی بھی ساس کی یوزناوں کا لاب نہیں مل پا رہا ہے ان کے بچوں کو چھاتر برتی نہیں مل پا رہی ہے جبکہ یہ مول روپ سے گونڈ ہی سماج کے لوگ ہیں اور گونڈ جاتی اور سنگھ بھی لکھتے ہیں میں منتری جی سے چاہوں گا کہ اس سمسیا سے نجات دلائیں اور ان کے جاتی پرون پت بن جائیں تاکہ یہ ساس کی یوزناوں کا لاب لے سکیں دیکھئے ماننی اکاس کوٹ سے جو ہمارے پرسن کیے ہیں میں ان کو بہت دھنواد دیتا ہوں کہ ایک گمھر ویسے پہ انہوں نے جانکاری دیا ہے پر ان کو میں بتاؤں گا کہ پچھلے 22 جنوری کو اور 3 جنوری کو میں اکاس کوٹ گیا تھا اور اکاس کوٹ میں لگ بھگ میں دو گھنٹا تک سبھی لوگوں کو بیچ میں تھا اور وہاں ہم نے آدی واسیوں کے لیے بھی دس لاکھ روپے کی سمدائک بھون دینے کے بھی بات وہاں پر لوگوں کے بیچ میں کہہ کر کے انہیں بتائے کہ ہم نے یہ دیں گے اور وہاں پانی کا بھی بڑا سمسیا ہے میں نے اس کا بھی کاریوجنا بنا کے پروجیکٹ بنوا لیا ہوں یہ جانکاری میرے پاس اس سمجھ تک نہیں آئی تھی اور جس طرح سے جانکاری پرابت ہے میں آج ہی کلیکٹر کو یہاں کے سٹیوڈیو سے باہر نکل کر کے جاؤں گا تو میں بات کروں گا کہ جو مہیمار کر کے جو وہاں سبد لکھ دیا گیا ہے وہ کیا ایسا ویسے ہے کہ وہ ان کو جو آدی واسیوں کے آدھکاروں سے بنچت کر رہا ہے کیا ایسا دکت ہے اس کے جو جاتی پرمان پتر کا چونکہ میں بھی گوڑ ہوں تو مجھے ان ویسےوں کے ویسے کر جانکاری ہے اور میں آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رہتے آدھی واسیوں کے ویسے کی کوئی بھی ویسے ہے ماننے کملنات جی ہر ویسےوں کو مدد کریں گے مجھے پورا ویسواس اور میں پردیش کے آدھی واسیوں کی ویسواس دلاتا ہوں کہ آپ لوگ چنتہ مت کریے آپ کی ہر بات کو رکھنے کے لیے میں آپ کے سدست کے روپ میں مدھ پردیش سرکار میں کام کر رہا ہوں آپ کے سدست کے طور پر ہیں منتری جی کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکار میں جو ہیں وہ آپ کے سدست کے طور پر ہیں یہ مسئلہ ان کے جانکاری میں پہلی بار آیا یہ جو مریہ والا جو ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ بات کریں گے اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ جو ہمارے درشک ہیں ان کی مشکل کا سمادھان ہو جائے گا لگاتار لوگ کال کر رہے ہیں لیکن معاف کیجئے وقت ہم کو زیادہ عزاجت نہیں دیتا ایک آخری سوال میں لے لوں گا راجگر جلے سے نیوز ایٹین کے ایک درشک ہیں وہ ایک اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں پوچھئے اپنا سوال مانتری جی میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ کا گوپریم بی جے پی کے جواب میں جاگا ہے یا آپ پہلے سے ہی گو ماتا کو پوچھتے رہے ہیں میں تو سبحگ سالی ہوں کہ گائے ہمارے گھر میں پیڑی در ہمارے دادا پردادا ملکہ ہم خود میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پرکرتی میں ہمارا بکاس ہوا ہے تب سے گائے کا ہمارا اپنا پن ہے گائے کی سیوہ میں خود ہم لوگ دیپا والی کا جو تیوہار ہے ہم آوشیہ سے زیادہ ہم دوسرے دن کا مانتے ہیں جس دن گائے کو ہم لوگ پوجہ کی جاتی ہے نرمدہ جی میں ہم نے ہلا کر کے لاتے ہیں اس کے بعد اس ناندھ کراتے تھے اور میں بتانا چاہتا ہوں میں سویم بارہ ورسوں تک گو سیوہ کے لیے جو ہمارے گاؤں میں پوجہ کیا جاتا ہے برت رکھتے ہیں ہم لوگ اس دن بات نہیں کرتے میں کیا میرا بڑے بھائی کیا میرا پیتا جی کیا تھا میرا بیٹا بھی کیا ہے تو ہم لوگوں کا یہ پرمپرہ سے ہے ہم لوگ کبھی اس کو راجنیتک درشتی سے کبھی ہم لوگ نہیں دیکھے بلکہ آج ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے بھارتی جنتا پارتی لوگ گو سیوہ پر بات کرتے ہیں وہ پوری طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس بات کا مجھے پورا کرو ہے امکار جی آپ نے وقت نکالا بہت بہت دھنواد آپ کا تینک یو تو اس اپتے اس کارکم میں اتنا ہی اگلے اپتے کسی خاص سخصیت کے ساتھ ہم یہاں موجود ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دلوایا جا سکے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوزیٹین مدھی پردیش چھتیس گر